گائیز آج یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو باٹی سینہ پر بہت گرب محسوس ہوگا ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ سترو سینہ کسی سینک کی بادرو کی داد دے اور اس کی سینہ کو لکھ کر کہے کہ اس سینک کی ویٹا کا سمان کیا جانا چاہیے گائیز انیس سننانمے کے کارگل وور میں ٹائگر ہل کی پانچ جگہوں پر پاکستانی سینہ نے کبجہ کر لیا تھا جس کے کمانڈر کیپٹن کرنل شیر کھان دے جب باٹی سینکوں کے اس کے بارے پتہ چلا تو کارگل باجوہ نے آٹھ سیکھوں کو ان پر کبجہ کرنے کا کام دیا لیکن وہ ان پر کبجہ نہیں کر پائے بعد میں جب اٹھارہ گرین ایڈی ایس کو بھی ان کے ساتھ لگائے گیا تو وہ ایک چوکی پر کسی طرح کبجہ کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اسی وقت کیپٹن شیر کھان نے ایک جوابی حملہ کیا جس سے باٹی سینہ آگے بڑھ نہیں پائی ایک بار ناکام ہونے کے بعد انہوں نے پھر اپنے سینکوں کو روی گروپ کر دوبارہ عملہ کیا اس بار باٹی سینکوں کا عملہ بہت تیگہ تک تھا کیپٹن کرنل شیر کھان یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب بچنا مشکل ہے باگنے کے بجائے انہوں نے لڑنے کی سوچی اور ویرگتی کو پرابت ہوئے باٹی سینکوں نے اتنے بادر سینکوں کے سوک کو وہاں چھوڑنے کے بجائے پاکستانی سینکوں کو سوپ دیا اور اس سینک کے زیب میں برگیڈیر بازوہ نے ایک چٹ رکھ دی جس پر لکھا تھا کیپٹن شیر کھان بہت بادری سینک لڑے اور انہیں اس کا سرے ملنا چاہئے گائج اس چٹ کے بعد کیپٹن کرنل شیر کھان کو مرنو پراند نشان ایتر سینکوں نے آجا گیا جو پاکستان کا سب سے وڑا ویڈ تا پرسکار ہے اور ہمارے پرمویڈ چکر کے برابر ہے اور بارٹی سینک کیپٹن کرنل شیر کھان کے سب کو نیچے نال آتے اور پاکستانی سینک کو نہیں سونپتے تو ساید آج کوئی بھی کیپٹن کرنل شیر کھان کو نہیں جانتا اور نہ انہیں کبھی ویڈ تا کا سمان ملتا گائج پوری دنیا میں صرف بارٹ کی سینک ہی ایک ایسی سینک ہے جو ہمیشہ ویڈ تا کا سمان کرتی ہے گھر ویمی ایسی سینک پر جہ ہند جہ بھارت